اللہم اللہم گیا کاٹ بھی لیا فورا 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 سب کچھ کوئی بیٹ نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوئے اتنی بڑی بڑی کراپ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی نہیں تیری خواہشات نہیں ختم نہیں ہوتی پھر اولاد کی خواہش پوری ہوگی اب دیکھیں جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہوگی جن کے بچے نہیں ان کو بچے ملیں گے جن کو جو چیز کرنے کو جی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے انتظام کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کا مطابق ہو جائے گی یعنی کتنا بڑا بچہ چاہیے پھر جنت الفردوس سب سے بلند اور خوبصورت جنت فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا عالی اور افضل درجہ ہے سب سے بلند درجہ جس کی چھت کیا ہے دیکھیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دل چاہتا ہے اس کے قریب رہے یا نہیں قریب رہنے کے دل چاہتا ہے تو اگر واقعی لوگوں کو اللہ سے سچی محبت ہوئی اور ان کا سچ اللہ کے سوا جانتا بھی کون ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں ہم لوگوں کے سامنے لاکھ دعوے کریں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن اللہ کو تو پتہ نہ وہ کس درجہ کی ہے تو جو حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے اور وہ محبت اس کے اندر رچی بسی ہوئی اور واقعی وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو محروم نہیں کرے گا اپنے قریب ترین اس کو گھر دے گا اس کی خواہش ایک اور خاتون نے بھی کی تھی حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی رب ابنی لیے اندہ کا بیتن پھل جنہ اندہ کا بیتن پھل جنہ صرف جنت نہیں مانگی اندہ کا بیتن پھل جنہ تیرے پاس گھر جائیے جنت میں ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سسکرائب کرے مجید ویڈیو کے بھی